اللہ یسلم کی یمہ اب یہ جو لیڈی ہے اپنی والدہ کو کہہ رہی ہے اللہ یسلم کی یمہ اب یہاں پر آپ کیٹیکرائز کریں گے کہ یہ جو ہے فی میل کے لیے بولا گیا ہے ایک خاتون کے لیے بولا گیا ہے اگر یہی پر میل ہوتا تو ہم کہتے ہیں اللہ یسلمک یبا یعنی بابا کو بھی کہتے ہیں یا اگر اس کا نام بھی لے سکتے ہیں آپ جو یہاں پر میلنگ بن رہے ہیں اللہ یسلم کی یمہ یعنی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے ایمہ تو انگلیش میں بولیں گے میں اللہ کیپ یو سیف مدر دوبارہ سے سن لیں اور اس کو جو ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اس کی جو پرننسی ایشن ہے وہ آپ ٹھیک طریقے سے بول سکیں اللہ یسلم کی کی جو ہے وہ فی میل کے لیے خالقہ کے کہیں گے کاف کہیں گے تو وہ میل کے لیے ہو جائے گا اللہ یسلم کی یمہ یعنی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے ٹھیک ہے نا یہ ایک دعا ہے جو اپنی والدہ کو وہ دے رہی ہے جملے کی سمجھ آ گئی ہے تو اس کو لائک کریں چلے ہم آکے بڑھتے ہیں استحی علا وجھک استحی علا وجھک استحی علا وجھک استحی علا وجھک یعنی کہ شرم کرو ٹھیک ہے؟ عربیق میں اکثر یہ بچوں کو کہا جاتا ہے یا کوئی بدتمیزی کر رہا ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو کہ اس کو ہم نے کہنا ہے کہ شرم کرو تو عربیق میں بولیں گے استحی علا وجھک یعنی کہ have some shame or be ashamed یہ بھی کہہ سکتے ہیں استحی علا وجھک شرم کرو اسبر لے میجون اخوکو ابو کتگہوان معنی اسبر لے میجون اخوکو ابو کتگہوان معنی اسبر لے میجون اخوکو ابوک اسبر لے ما میجون یعنی کہ اسبر یعنی کہ سبر کرو لے ما میجون کیونہ لے ما کا مطلب کہ کیونہ کیونہ یجون آجائیں ٹھیک ہے یجون لے ما میجون کیونہ وہ آجائیں کون آجائیں اخوک و ابوک اخو جو ہے بھائی کو کہتے ہیں اخوک یعنی کہ کاف جو یہ لگا ہے تمہارا بھائی ابوک تمہارا والد لے ما یجون اخوک و ابوک کیوں نہ تمہارا بھائی اور والد آ جائے یتگہون معانا یتگہون یتگہون معانا یعنی کہ ہمارے ساتھ کوفی بھی ہیں دوبارہ سے سن لیں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سمجھا رہا ہوں ایس چیز کو جو ہے اپنے ذہن میں بٹھائیں اسد یعنی کہ سبر کریں لے ما یجون اخوک و ابوک یتگہون معانا یتگہون معانا ٹھیک ہے اور اس کے جو لفظی معنی وہ بن رہے ہیں یعنی کہ سبر کرو کیوں نہ تمہارا بھائی اور والد تمہارے ساتھ کوفی پر آ جائیں یعجون کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آ جائیں ٹھیک ہے اور انگلیش میں بولیں گے بی پیشنٹ وائی ڈانٹ یور برادر اینڈ فادر جوائن اس فور کوفی ٹھیک ہے اگر جملہ سمجھ آ گیا ہے اس کو لائک کریں اور مجھے کمیٹ بس میں ضرور بتایا کریں اگر جس بات کہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کمیٹس کے ذریعے آپ کو مزید سمجھا سکوں تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیا جنوں کہ ہم نے جو ہے اون لائن کلاسز کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے جو بھی شخص آرابک لینگویج کورس کرنا چاہتا ہے وہ اس نمبر پر رابطہ کریں ہم آپ کو پریکٹس کرائیں گے اور آپ کی جو آرابک لینگویج ہے اس کو بہتر بنائیں گے تو کلاسز جو ہے جاری ہیں آپ لوگ کبھی بھی اس نمبر پر رابطہ کریں مزید ڈیٹیلز آپ کو دے دی جائیں گی کتنے کورسز ہیں کتنا مطلب ٹائم میں اثر ہوگا کیا فیسز ہیں مزید ڈیٹیلز کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تستاہل 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 کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تم اس کے مستحق ہو you deserve that جیسے کوئی شخص جیسے کسی کو مار پڑی ہے مثال کے طور پر کسی کو مار پڑی ہے اور کسی نے اس کو چپیڑ مار دیا ہے تو ہم اس کو کہیں گے تستاہل یعنی کہ you deserve that تم اس چیز کے مستحق ہو کیونکہ تم نے شرارت کی تم نے فلانا کام کیا تستاہل یعنی کہ تم اس چیز کے مستحق ہو ٹھیک ہے یا کسی نے پیسے آپ کو دیا ہے تو آپ کہتے ہیں لالا نمائبہ یعنی کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے تو ہم کہتے ہیں تستاہل یعنی کہ خوض دبویا تستاہل یعنی کہ تم اس چیز کے مستحق ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے خوض یعنی کہ رکھ لو ٹھیک ہے چلے ہم آگے بڑھتے ہیں یا ہلی ابو عامر بڑھتے ہیں ابو عامر جو اس بندے کا نام ہے اس کے بیٹے کا نام آمیر ہے تو اکثر عرب میں جو ہے بولا جاتا ہے ابو عامر ابو فلان ابو فلان ابو عمر ابو علی ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے جو ہے کنیت جو ہے ان کو کنیت سے بلایا جاتا ہے تو یہاں پر کہا گیا ہے یا حالا یا ابو عامر یعنی کہ خوش عامدید ابو عامر حیاء حیاء کا مطلب بیسے لفظی معنی تو یہ بنتا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی دے اللہ آپ کو صحت دے آپ کو لمبی زندگی کرے لیکن یہاں پر جو ہے خوش عامدید ویلکم ویلکم کے لئے حیاء حیاء آپ بھی اکثر کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے حیاء حیاء کی عامر حیاء حیاء کی عامر اس طرح سے ایکسنٹ نکالنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ کی عربیق بہتر ہوگی حیاء حیاء یعنی کہ خوش عامدید اللہ آپ کو زندگی دے اس طرح سے بھی اس کا معنی بن سکتا ہے اجلس معانہ جب کسی کو کہنا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ٹھیک ہے تو آپ عربیق میں کہیں گے اجلس معانہ معانہ یعنی کہ ہمارے ساتھ آئین کی آباز نکالی ہے اور اجلس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹھو بیٹھو ہمارے ساتھ معانہ معائی یعنی کہ میرے ساتھ وہ ایک کے لئے ہوگا معانہ یعنی کہ جیسے بہت سارے یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھٹھے تو اس کا مطلب ہوگا ہے معانہ یعنی کہ ہمارے ساتھ تو انگلیش میں کہیں گے یعنی کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر سمجھ آگئے ہے تو اس کو لائک کریں چلے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں جہزین الحلا والگہو حیاک جہزین الحلا والگہو حیاک جہزین الحلا والگہو حیاک اچھا یہ پوچھنے کا بھی ایک بڑا دیسی سا طریقہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہے بلکہ اس کو کہہ رہی ہے کہ مجھہزین یعنی کہ سب ریڈی ہے جب کوئی کھانا کوئی چیز تیار ہو تو آپ عربک میں کہیں گے مجھہزین یعنی کہ سب تیار ہے ٹھیک ہے نا سب ریڈی ہے کیا تیار ہے الحلا حلا بولتے ہیں میٹھائی کو کوئی میٹھی چیز پڑی ہو ٹھیک ہے والگہوہ اور کافی جو کافی جو ہے وہاں پر جو عرب کا کلچر ہے وہ کافی پیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا گاہوہ پیا کرتے ہیں اس کو گاہوہ بولتے ہیں تو اردو میں بولتے ہیں کاہوہ ٹھیک ہے عربک میں بولتے ہیں گاہوہ ٹھیک ہے مجھہزین الحلا او گاہوہ یعنی کہ میٹھا اور گاہوہ تیار ہے حیاء یعنی کہ ویلکم دوبارہ اس نے اس کو ویلکم کہا تو دوبارہ سن لیں اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں مجھہزین الحلا تہوہ اس کے لفظی معنی بنیں گے مٹھائی اور کوفی تیار ہے خوش آمدید اور انگلیش پر بولیں گے امید کرتا ہوں اس جملے کے آپ کو سمجھ آگے ہوگی اگر سمجھ آ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیا کریں کون سے پیسے لگتے ہیں اس میں کوئی پیسے لگتے ہیں تو آپ میرے سے لے لیں پیسے چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا اب اس کا والد کہتا ہے جیسے آپ بہت بیزی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنا مشغول میں مصروف ہوں اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے یعنی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو دوستو یہ تھے کچھ چند جملے جو کہ ریگولر لائف میں بولے جاتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں تو میں آپ لوگوں کے یہ کونٹینٹ اس قدر اس لیے آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ایکسنٹ بھی سیکھیں اس کا مطلب بھی سیکھیں اور اپنی لائف میں اس کو اپلائی کریں تو آپ کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹ بس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کرتے ہیں یہ تو ظلم والی بات ہے جو لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں بھی دیکھتے رہتے ہیں یہ تو بڑی ہی ظلم کے بات ہے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ بنا رہے اور مزید ملاقاتیں ہوتی رہیں یوٹیوب کے ذریعے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے وشتداروں کا ہمسائیوں کا سب کا خیال رکھیں اور جسے عربک نہیں آتی اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی عربک سیکھ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ